برین بسٹ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہر ہفتے کی طرح آج بھی ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بڑے پیار سے دیکھتے ہو اور اپنے کمنٹس بھیجتے ہو آج سب سے پہلے میں اور طاہر گھورا صاحب شردھانجلی دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانے جو ہیں وہ پرواما کے ٹائم پر ایک سال پہلے اپنی جانے گوائی تھی طاہر صاحب اس وقت تو سب سے پہلے ہم دونوں مل کر ان کو شردھانجلی ارپرد کرتے ہیں انہوں نے اپنی جانے دیں اور وہ بھی ایک بالکل بغیر کسی وجہ کے دور صاحب بھیلا شبہ وجہ یہ ہے کہ وہ دیش کی نہ صرف حفاظت کر رہے تھے بلکہ اس ریجن میں سب کو سرکشہ دینے کے لیے سب کو سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے اپنا کام کر رہے تھے اور ان کی وہاں پر جو پریزنس تھی وہ پورے کشمیر اور تمام کشمیریوں کی سرکشہ کے لیے تھی تو اس لیے وہ بہت ہی قابل طرح میں ان کی شہادت جو ہے وہ انفرگیٹیبل ہے اس لیے آج صاحب سے پہلے پروگرام ہم دونوں مل کر ان کو شردھانجلی دیتے ہوئے شروع کرتے ہیں اور پھر پروگرام کے اصلی مدے کے اوپر آتے ہیں مدے آج دو ہیں ایک تو سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ اس وقت ورڈ لیڈر جو ہیں کیا ایڈوگان صاحب یہ سمجھتے ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ٹرکی کے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہوں یا ان کو کچھ غلط فہمی ہے یا وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے چھوٹے سے کنٹری کو میں بھی جا کے تھوڑی سی حلہ شاہی کر دوں اور میرا بھی وہاں بڑا نام ہو جائے گا دیکھئے ایڈوگان صاحب جب آئے تھے پاور میں ترکی کا ایک نام تھا دنیا میں کہ مسلم کنٹریز میں اگر کوئی بیسٹ ڈیموگریٹک سسٹم ہے تو وہ ترکی کا ہے سب سے پہلے آکے تو انہوں نے ملاز کے ساتھ مل کر اس سسٹم کو برباد کر دیا اور آپ پرمانینٹ ساری لائف کے لیے پریزیڈنٹ بن گئے کانسٹیچوشن چینج کر دیئے ہزاروں لوگ آج بھی جیل میں ہیں جن میں پروفیسر ڈاکٹرز اور انجینئرز اور منی بیروکریٹس جو ہیں وہ آج بھی جیل میں ہیں یعنی کہ کمپلیٹ ڈکٹیرشپ جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا شاید کوئی نہیں وہ پاکستان میں گئے انہوں نے وہاں پر جوائنٹ سیشن جو ہے کل اڈریس کیا جو جوائنٹ سیشن ہے اس کے بیچ انہوں نے دو تین باتیں ایسی کہیں جن کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں تاہر صاحب جو ہے وہ بھی اس پہ اپنا نظریہ جو ہے وہ بتائیں گے ایک تو انہوں نے یہ کہا کی نائنٹین ففٹین میں آپ کو پتہ فرسٹ ورل وار چل رہی تھی اور بہت بڑا اٹیک جو ہے ٹرکی کے اوپر ہوا تھا خاص کر کے اس ایریا کو گالی پولی کیمپین کہا جاتا ہے جہاں پر انہوں نے بقیدہ اپنی جانے دے کر اس ایریا کو بچایا تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن at the same time یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو بچانے میں جس کی help تھی وہ western world تھا western world نے مل کے ان کو وہ battle of کینا کلے جو کہلاتی ہے اس میں ان کی مدد کی اور وہاں پر اس کو اٹیک کو کافی جانوں کے بعد reverse کیا لیکن ہوا کیا کہ لاہور میں علامہ اقبال کے انڈر کچھ ہزاروں مسلمان سینکڑوں یا ہزاروں مسلمان اکٹھے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے ایک وہاں پہ ترکی کے حق میں کہا جاتا ہے کہ ترکی کے حق میں انہوں نے ایک بہت بڑا مظہرہ کیا تو آج ایڈوگل صاحب وہاں پر جا کے یہ کہہ رہے تھے joint parliament session کو دیکھئے president of turkey address کر رہا ہے joint session کو اور کہہ رہا ہے کہ اس وقت بہت دھنیوادی ہوں پاکستانیوں کا جنہوں نے اس وقت ہماری اتنی مدد کی اس وقت نہ تو پاکستان کا نام تھا یہاں تک کہ جو پاکستان کو بنانے والے جنہ ہیں انہوں نے بھی یہ سوچ 1940 میں لے کے آئے تھے کہ ہمیں ایک الگ country چاہیے نہ کہ 1915 میں 1950 میں تو ہندوز مسلمانوں کے نعرے لگایا کرتے ہیں دیکھتے یہ بڑے افسوس ہولی بات آیا کہ ایک باہر کا president وہاں پر جا کے یہ کہے اور ساتھ میں یہ کہے کہ جو ہمارا حال تھا گیلی پولی کیمپین کا یہی حال آج ہندوستان نے کشمیریوں کا کیا ہوا what a shame it is آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اس وقت پچیس آدمیوں کا joint visit ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا وہ آگے چل کے بتائیں گے اس میں بڑے important ہے لیکن سب سے پہلے یہ بات یہاں پہ طاہر صاحب کے ساتھ کریں گے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب وہاں پر جا کر کہ جی بالکل گالی پولی کمپین کی طرح آج کمپین جو ہے وہ پاکستان کشمیر کے گہیں چلا رہا اور ہم پوری کھلے دل سے مذہ کرتے ہیں ارے آپ کی importance کیا ہے who cares آپ کو تو ناٹو کا کوئی نہیں پوچھتا رسیہ ضرور آپ کو گھاس ڈال رہا ہے کیونکہ رسیہ کا اپنا personal interest ہے وہاں پر پر یہ بات باہر صاحب سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو وہاں پر جا انہوں نے joint session attended کیا ہے اور address کیا ہے اس میں جو انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا anti-indian sentiments اور اپنے آپ کو ایک قسم کا world leader ثابت کرنے کی کوشش کیا یہ آپ کو کوئی ہنسنی والی بات نہیں نظر آتی دیکھیں طیب اردوغان جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے ان کا پاکستان کا دورہ جس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں اردوغان نے نہ صرف یہ کہ democratic norms کو رگیدہ ہے بلکہ انہوں نے history کو بھی بگاڑا ہے ان معنوں میں جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک خلافت کی ایک movement تھی جو اس وقت کے context میں تھی اور وہ مولانا محمد علی جوہر اس کے روح روان تھے اس وقت پاکستان کا کسی کو نام بھی نہیں پتا تھا کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا وہ انڈین مسلمانوں کی ایک solidarity تھی ترکی کے ساتھ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم history کے context میں اس وقت کے زمانے میں دیکھیں مولانا محمد علی جوہر نے جب خلافت movement کی بات کی تو وہ جو بات چیت تھی مولانا محمد علی جوہر کی وہ اپنے اس زمانے میں تھی آج کے زمانے میں تو خلافت خود ان کے گلے پڑی ہوئی ہے ترکی کے چونکہ وہ خلافت والے ہی ڈیش کے ISIS کے لوگ ہیں جو ترکی میں بم دماغے کرتے رہتے ہیں اور ترکی نے ہی ان کا سب سے زیادہ کلا کما کیا ہے یعنی سب سے زیادہ destroy اگر ISIS کو کسی نے کیا امریکیوں کے ساتھ مل کے تو ترکی کی فوجوں نے کیا تو وہ جو اس زمانے کے context میں وہ آج بات پاکستان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پاکستان کی ہسٹری بھی خراب ہوگی وہ پہلے ہی پاکستانی جو ہیں وہ اپنی ہسٹری کے بارے میں نہیں جانتے وہ پہلے ہی یوٹوپیا میں رہتے ہیں یہ ایک اور جاہل شخص جس کا نام طیب اردگان ہے یہ ایک اور جا کے جہالت کی بات وہاں پہ توپ رہا ہے اب ڈاکٹر سار دیکھنے والی بات یہ کہ یہ اس جہالت کی پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے ترکی اس وقت اردگان کی لیڈرشپ میں اپنے آپ کو اسلام مائز کرنا چاہ رہا ہے ترکی کمال اتا ترک کے زمانے میں مارڈن بنا تھا اب وہ دوبارہ دیدے دیدے اس طرف جانا چاہ رہا ہے ترکی کی عوام بٹی ہوئی ہے ترکی کی عادی عوام اس طرح کی اسلامیس آئیڈیالوجی کے خلاف ہے عادی جو ویلیجز میں رہنے والے وہ ان کے ساتھ ہیں آپ نے پیچھے بات کی کہ یہ ملہوں کی لائن ٹو کر رہا ہے میں یہ کہوں گا ملہ سلمین کی لائن ٹو کر رہے ہیں چونکہ ملہ پتہ ہوتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو اس سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں اس سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں مگر یہ جو مارڈرن اسلامیسٹ ہیں جیسے طیب اردگان ہے یا عمران خان ہے اور یا دنیا میں اور جو رہنے والے مارڈرن اسلامیسٹ ہیں ایک تو یہ سٹبن ہوتے ہیں دوسرے یہ جاہل ہوتے ہیں تیسرے یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں یہ مسلم برادر روڈ کا ایجنڈا لے کر چاہ رہے ہیں جس میں پلٹیکل اسلام کا وہاں پہ بول والا ہو جو بات آپ نے کی کہ یہ شخص بھارت کے خلاف بات بھی کر رہا ہے کشمیر کے خلاف بھی بات کر رہا ہے اس نے کہا کہ ہماری جو انکنڈیشنل سپورٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے کشمیر کے مسئلہ پات نہ اس کو کشمیر کے مسئلہ کا پتہ بھارت کے ساتھ اس کی وجہ سے ترکی کے تعلقات بھی خراب ہوئے اس نے ایک اور بات ہے جو غور طلب ہے اس نے پاکستان میں ایک بات کی اس نے کہا کہ پاکستان نے ہمارا ریسنڈلی ساتھ دیا ہے جو یہاں پر اسلامی ترکی کے سکول چل رہے تھے وہ تھے اب یہاں پہ میں وہ ایک اگنیہ انگل لانا چاہ رہا ہوں فتح اللہ گولان ایک ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ خود اسلامیسٹ ہیں پینسلوینیا میں ہیڈکوارٹر ہے ان کا پینسلوینیا میں وہ رہتے ہیں اور امریکہ پر بھی ترکی کا یہی دباؤ ہے کہ اس کو ایکسرڈائیڈ کر کے ترکی کے حوالے کر دیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جو ایک کو آیا تھا جس میں بہت سارے جرنیل بھی انہوں نے پکڑے کئیوں کو مارا لاکھوں لوگ اندر ہوئے وہ انہوں نے فتح اللہ گولان کی پارٹی پہ اس کا الزام لگایا فتح اللہ گولان کے ہی سکول جو تھے وہ پاکستان میں چل رہے تھے یہ ایک الگ دلچسپ بات ہے کہ فتح اللہ گولان اور ترکی کے اس وقت کے صدر اردوگان دونوں اسلامیسٹ ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی I'm sorry to use this phrase لیکن کہیں کہیں کرنا پڑتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کتا کتے کا بیری ہوتا ہے تو وہ دونوں گروپ جو ہیں نا ایک دوسرے کے بیری ہیں اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا نا کہ پاور جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں رہے ایڈوگان صاحب کے ہاتھ میں پاور ہم کو نظر آتا ہے کہ اگر میں اس آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں یا فانسی لگا دوں تو میرا جو ترکی کے بیچ میں جو آدھے لوگ میرے اگینسٹ ہیں ہو سکتا ہے کہ میں ان کو بھی جیت لوں حالانکہ جیت نہیں سکتے یہ تو الگ کی بات ہے کیونکہ جو 50% وہ تو دنوں میں آپس بھی بڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسلامیسٹ وہ بھی اسلامیسٹ تو لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یو ایس کی گورنمنٹ نے کئی بار انکلوڈنگ ٹرم صاحب نے منع کیا کہ ہم ان کو آپ کے سپورٹ دے نہیں کریں گے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے جب وہ بھی کٹر مسلمان ہے اور یہ بھی کٹر مسلمان ہے دیکھئے بات میں یہاں پہ کٹر مسلمانیت سے زیادہ وہ جوٹتا ہوں پولیٹیکل اسلام کے ساتھ فتح اللہ گولان بھی وہ جو ریوائیولزم آف خلافت مومنٹ ہے خلافت مومنٹ دو طرح کی ہے ایک ترکی کی ہسٹری میں رہی جس کو کہتے تھے ریلیٹیولی موڈریٹ ہے اور دوسری خلافت مومنٹ ہے جیسے یہ دائش والے آئیسز والے لے کر آئے کہ ہر ایک کا گلہ کارت دو ہر ایک کا گلہ کارت دو اپنے لوگوں کا بھی گلہ کارت دو جو ان کے اپنے اندر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں ان کا بھی گلہ کارت دو وہ اس ایکسٹریم پر ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ دو اسلامیس گروہ یا کٹر اسلام پر بلیو کرنے والے گروہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں بالکل ہے ایک بات آپ نے خود بڑی اچھی کی کہ یہ پاور کا کھیل ہے لیکن اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈاک سب یہ ہے کہ ترکی والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وائٹ بیک گراؤنڈ کے ہیں یورپین نسل ہیں ہم سپیریئر ہیں مسلمانوں میں سب سے زیادہ ایک فیکٹر اب مسلمانوں کے جب بات آتی ہے تو تین بڑے مسلمانوں کے گروہ ہیں دنیا میں ایک یہی ترکی والے جو مائنورٹی میں ہیں اپنی پاپولیشن کے تبار سے البانیا سے لے کر یہ ترکی تک سینٹرل ایشا تک پھیلے ہو گئے ہیں دوسرا گروہ ہے میڈل ایسٹرن کا عربوں کا اچھا تیسرا بلکہ چوتھا گروہ چوتھا گروہ یہ اب شیعہ ریوائیولزم والے لوگ ہیں جو ایران ایران سب سے زیادہ ایران ایران اچھا وہ مکس ہے اس وقت ایران کو بھی جو عربی والنسل شیعہ ہیں انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے ہر یہ ایک الگ بحث ہے چوتھا جو مسلمانوں کا گروہ ہے وہ ہے ہمارے انڈیا کا انڈیا سے جو نکلے مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں اب پاکستان میں ہیں حتیٰ کہ انڈونیشیا ملائشہ تک پھیلے ہو گئے ہیں وہ ایک الگ سٹریک بنتا ہے چائنیز چائنیز نسل مسلمانوں کا جو ملائشہ سیو پر سن کی آنے تک جاتے ہیں ہر اس بحث میں نہیں چاہتے ان کا یہ خیال ہے ترکی کے مسلمان گروہوں کا اسلامیس گروہوں کا کہ ہم الٹی میلی مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے سعودی عرب سے خار کھاتے ہیں چونکہ یہ پہلے لیڈر ہوا کرتے تھے کچھ سال رہی ہیں کچھ دہائیاں یورپ پہ راج کیا بڑا کچھ کیا رہی ہیں پھر اس کے بعد یہ جب سے آل سعود فیملی نے قبضہ کیا ہے نجف پہ اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مکہ بھی ہمارے پاس مدینہ بھی ہمارے پاس مسلم بھی ہمارے قبضے میں ہیں بلکل ٹھیک ہے پھر ان کے پاس تیل بھی آ گیا وہ پیسے سے ان کو چلاتے رہے اب سعودی عرب سے ان کی ٹکر ہے انہوں نے پچھل دنوں ملائشہ سوری انڈونیشیا کے ساتھ مل کے کولا لمپور میں اردوگان نے کانفرنس بھی کی یعنی ایک الگ سے بلوک منانے کی کوشش کی تو اب اردوگان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہورڈ اسلامی دنیا پہ زیادہ ہو طرح سب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے جب بات کی مجھے بھی پتا کہ جو ملائشہ میں کانفرنس ہوئی تھی اس میں امران کھان کو سعودی عربیہ نے نہیں جانا دیا تھے جب آپ وہ گیا تھا جی اب یہاں پر بڑے پیار سے جب ہی ہیں راپس میں ڈال رہے ہیں جی گلے مل رہے ہیں نہیں امران نے نہیں امران کی بات کر رہا میں وہی بات کر رہا ایڈوگر نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا بھی تو اس میٹنگ میں نہیں آیا نہیں نہیں وہ دیکھئے اردوگان نے تب بھی کہہ دیا تھا کہ ہم امران خان کی مجبوری سمجھتے ہیں انہوں نے صاف کہا تھا یہ سعودی عرب کے پریشر کی وجہ سے نہیں آئے امران نے ابھی ریسینڈلی دو ہفتے پہلے دوستوں کا پریشر تھا کہا انہوں نے نام لیے بغیر کہا انہوں نے کہا میں یہ کوشش کروں گا کہ آپس میں اختلافات ختم ہو یہ آپس میں اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے میں پھر بات دوبارہ فتح اللہ غلان کے ساتھ جوڑتا ہوں سعودی عرب اور اردوگان کے اختلافات تو ختم ہونا دور کی بات ہے وہ فتح اللہ غلان کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتے جو ان کا اپنا ہی ترکی بھائی ہے چونکہ ان کے پیچھے بھی فتح اللہ غلان کے پیچھے بھی ترکی اسلامسٹوں کا پیسہ ہے دیکھیں یہ جو بڑی بڑی مومنٹس ہیں یہ کوئی ایسے نہیں چلا کرتی یہ کوئی صرف پیشن پہ کنوکشن پہ نہیں چلتی پیچھے بلینز ڈالرز ہوتی ہیں رائٹ وہ دینے والے بھی ہونا چاہیے نا اردوگان کے پیچھے سٹیٹ مشینری ہے فتح اللہ غلان کے پیچھے بھی ترکی کی سٹیٹ مشینری کے کچھ لوگ ہیں پلاس دوسری سٹیٹیں ہیں دوسری سٹیٹوں کے علاوہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں اچھا ان کی خواہش کیا ہے اب ہمیں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ترکی چاہتا کیا ہے ترکی تین حصوں میں ہے ایک تو اسلامسٹوں کا اسلامسٹوں میں آگے دو حصے ہیں واپس میں اقتدار کے لیے پاور کے لیے تیسرا مارڈریٹ ترکیش ہیں وہ کچھ کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہیں ان کی ابھی بھی آپ ٹونٹی فائی پرسنٹ ایج تو کیا ہی سکتے ہیں اتنے تو ہی لیکن اب ٹونٹی فائی پرسنٹ ایج تو دور کی بات ہے ڈاٹ سب بہت سیمیٹی فائی پرسنٹ لوگ بھی کنٹرول نہیں کر پاتے چونکہ ان کے پاس اگر پاور نہ ہو بلکل ٹھیک ان کے پاس اگر اقتدار نہ ہو تو اقتدار جو ہے وہ ان کے پاس ہے اردوان کے پاس فتح اللہ گولان کے پاس اب یہی آپس میں فائٹ کر رہے ہیں اور یہ اب میرا نہیں خیال کہ ان کی فائٹ میں کوئی ابھی کوئی جیتے گا چونکہ اردوان کے ہاتھ میں ہے اردوان اب یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اس کا ساتھ دے اب اس مدے پر واپس آنے ہیں کہ کشمیر پہ ان کا کیا حال ایک رو ان کی اپنی ہسٹری کی جو سٹڈی ہے اردوان کی وہ بلکل شیلو اور حالو ہے اور وہ وہی اسلامی کارٹ کہ وہی امہ کا کارٹ اچھا امہ کسی کے ساتھ ہے نہیں امہ تو مطلب کوئی بیس حصوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور کبھی بھی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ امہ فیت پہ نہیں چلا کرتی امہ اپنی ایتنک لینیج پر چلا کرتی ہے اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اردوان جس حد تک بات چیت کر رہے ہیں اس سے پاکستان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اردوان کو بھی پاکستان سے کیا ملنا ہے ٹھیک ہے پاکستان سٹریٹیجیکلی ایک بڑا کنٹری ہے زیادہ سے زیادہ ان کی بات چیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں چل رہی ہوگی جو پاکستان میں مائنز ہیں وہ اس پہ ترکی کی کمپنیوں کو کس طرح کنٹرول دیا جائے ابھی ترکی کی ایک کمپنی نے پاکستان پر ایک بلین ساری کوئی تقریبا پونے چھے بلین ڈالر کا کیا تھا سو اور پانے نو سو ساٹھ ملین ڈالر انٹرنیشنل کورٹ نے کہا تھا پے کیا جائے یعنی ایک بلین ڈالر ترکی کو پے کیا جائے ترکی کی اس کمپنی کو تو پاکستان کے پاس تو پیسہ آئی جو لاس ان کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ترکی نے پاکستان کی سپورٹ کی تھی پاکستان نے ترکی کی کی تھی تو اس کے بعد یہ کہا گیا کنفرم نہیں ہے ہمارے پاس یہ کہا گیا کہ اردوغان نے ترکی کی اس فرم سے کہہ دیا کہ پاکستان سے یہ پیسے نہ لیں ایک بلین ڈالر اگر پاکستان کو چھوڑتے ہیں تو ایسے نہیں چھوڑیں گے کوئی پیچھے سے کوئی اور مفاد حاصل کریں گے اب پرابلم ایک اور انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ میں بات جوڑوں گا ترکی کے یہ صدر اردوغان جو ہیں یہ بڑے بلنٹ اور جنہی بڑھ بولے آدمی ہیں انہوں نے کئی مقامات پر چین کو بھی برا بلا کہا خاص طور پر سنکیانک مسلمانوں کے معاملے میں اس سلسلے میں میں ویسے ان کو یہاں پہ کریڈٹ دیتا ہوں اردوغان کے چاہے انہوں نے یہ کسی بھی موٹو میں کہا ہو مگر کسی بھی مسلم لیڈرشپ کو آج تک جرت نہیں ہوئی تھی چین میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں مطلب ہیومن رائٹس کے وائلیشن وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر کسی اسلامی کنٹی نے چیلنج کی تو اس نے کی ترکی نے کی اب پاکستان دیکھیں پاکستان کیسے پلئے راؤنڈ کرنا چاہتا ہے پاکستان چاہتا ہے ہم امریکہ سے کچھ مدد مل جائے امریکہ سے نہیں ملتی تو چین کی طرف ہوتا ہے چین کی طرف زیارہ جاتا ہے تو امریکہ ساتھ نہیں دیتا پھر پاکستان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چین کی طرف سے بہت کھلے پیسے نہیں ملتے اور اس وقت چونکہ چین ایک ٹریجڈی میں بھی شامل ہے مدپنسہ ہوا ہے وہ تو ہم افسوس خزار کرتے ہیں کرونا تو اس میں چین کو تو آج کل کوئی ہوش نہیں ہوگی لیکن پاکستان کو تو ہر روز اپنی سانس کے لیے پیسے چاہیے تو وہ ترکی سے کہے گا اب ترکی اگر کنٹرول لیتا ہے کچھ مائنز کا بلوچستان میں تو چین خوش نہیں ہوگا چونکہ چین ایک تو اپنے وہ کنٹرول سے جانے نہیں دینا چاہے گا دوسرا چین کو ترکی کو بہت پسند نہیں ہے ایک اور بہت بڑی انٹرسٹنگ بات ہے تاہر صاحب کہ ایڈوگن صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پاس سوائے اس کے کہ ان کی کچھ کمپنیاں وہاں پر جا کے مائنز میں سے ایکسپوریٹیشن کر سکے that's all کوئی پیسہ نہیں ہے پاکستان کے پاس دینے کو کوئی لینے کو لینے کو تو ہے جتنا مرضی دے دو وہ لے لیں گے لیکن جب ٹرکی رشیہ کے ساتھ بڑی فرینڈشپ کر رہا ہے رشیہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو ان کی تو اپنی ایکنومک حالت بہت خراب ہے امریکہ کو یہ نراز کر رہا ہے ایران کو بھی یہ نراز کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایران کی جو وہاں پر سیریا میں پاؤں گھڑے ہو ہیں ان پر بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا یہ ایریا ہونا چاہیے یہ جو آپس میں اس وقت جس کو کنفلیٹ کہتے ہیں چائنہ کے دہا تو ختم ہی ہوگی چائنہ کے ساتھ تو ان کی دوستی ہوئی نہیں سکتی جب سے انہوں نے کریٹیسائز کیا اگھر کے علاقے کو وہ تو ہوئی نہیں سکتی بعد ہی ختم ہوگی تو میرا مطول یہ کیا کمائی کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر پاکستان سے انہوں نے کیا لینا ہے سوائے مائنز کے مائنز کو ایکسپرائر کرنے کے لیے پانچ سے دس سال لگتے ہیں اور جس علاقے کے آپ بات کر رہے ہو وہ کے علاقے بہت پیسفل نہیں ہیں جو کمپنییں ہوتی ہیں جب وہ انویسٹ کرتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پیس ہے نہیں ہے ہمارا پیسہ لگ کے خراب نہ ہو جائے واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا ٹرکی کی اپنی اکنومک کنڈیشن جو ہے وہ میں پہلے دول سال سے پڑھ رہا تھا کہ it is not going up the way it was going on earlier جب یہ یورپ کے ساتھ تھے یہ یورپ کا حصہ بننا چاہتے تھے یورپ نے منع کر دیا کہ نہیں اب آپ وہ کنٹری نہیں رہے جو کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو لے سکیں تو یہ سارا کھیل دماغ میں رکھتے ہوئے for the betterment of ٹرکی what exactly he is gaining in Pakistan and annoying India which is going to be a big power in another five years that may be the third biggest economy in the world تو یہ annoying کر کے China کو annoying کر کے America کو annoying کر کے India کو annoying کر کے what are they gaining دیکھئے میں یہاں پہ یہ بات کروں گا Pakistan اپنے جیوگرافی کے طور سے with that بلوچستان part کافی بڑا regional player ہے اپنی strategy کی وجہ سے پاکستان connected ہے ایران کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی انڈیا کے ساتھ چلیں وہ میں مطلب وہاں سے اس کو فائدہ کوئی ہوگا نا چونکہ پاکستان اگر کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے تو وہ افغانستان اور ایران سے لینا چاہتا ہے حالانکہ اگر انڈیا سے فائدہ لے peaceful ہو کے سب سے زیادہ فائدہ ملے گا لیکن یہ بیس کے جو لیکن دیکھ تاہر صاحب ایران سے تو فائدہ مل نہیں سکتا ان کو اس لیے نہیں مل سکتا کہ سعودی عربیا بیٹھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں یہ یہ جو یہ پھر سوچ کیا اگر پولیٹیشن ہوں گئی میں تھوڑی سی آپ کو بات کروں کنفیوز سوچ نہیں کنفیوز سوچ نہیں ہے ابھی آپ نے چین کے اور ترکی کے بات کی تھی ایسا بات نہیں ہے کہ ترکی نے چین کو کرٹیسائز کیا تو ان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ایسی بات نہیں ہے وجہ یہ جو یہ سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں آپس میں یہ مفادات کو پہلے دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اختلافات کو بات میں دیکھتے ہیں اگر تو ان کے مفادات ٹریڈ ٹریڈ پیسپولی ہو سکتا ہو تو چین کے ساتھ ان کا ٹریڈ ہے چونکہ چین کے لیے ترکی امپورٹن منڈی ہے اور ترکی کے لیے چین بھی امپورٹن منڈی ہے وہ ٹریڈ ان کا چل رہا ہے اچھا اسی طرح ایران کے ساتھ اب دیکھئے ایران ایک شیعہ کنٹری ہے ترکی بیسیکلی ایک سنی کنٹری ہے لیکن ترکی کا لین دین ایران کے ساتھ بھی ہے اور آپس میں کچھ کانفلیکٹس بھی ہیں تو اسی طرح ترکی کا جیسے آپ نے ریشیا کے ساتھ بات کی تھی ریشیا کے ساتھ ان کے کانفلیکٹس میں بڑے سویر ہیں اور ٹریڈ بھی بہت ہے سینٹر ایشیا جو ہے ان فیکٹ ڈاکٹ سار وہ ترکی ہے سینٹر ایشیا کے چھے جو کنٹریز ہیں وہ ترکی کے لوگ ہیں اور سینکیانک کے بھی جو مسلمز ہیں وہ بھی ترکی النسل ہیں وہ بھی ترکستان کی بات کرتے ہیں یہ توران ایک ہوا کرتی تھی ایک انشینٹ ایمپائر جس میں یہ سارے منگولیا سے لے کے سینکیانک تک اب ترکی اس اپنے بڑے بلوک کی ریوائیولزم کی بات کر رہا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ بھی اگر ترکی کے کانفلیکٹس ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکہ نے ہی دو مہینے پہلے ترکی کو انچارج بنایا تھا میڈل ایس میں آئیسس کے معاملات میں بھی لیبیا کے معاملات میں بھی یعنی ترکی ابھی تک نیٹو کا حصہ تو ہے نا ہیسا ہے کانفلیکٹس سلتے رہتے ہیں لیکن نہیں صدر ٹرمپ نے اوپر تلے یہ دو مہینے پہلے کی بات ہے اتنی تعریفی ٹویٹس کی تھی اردوگان کے لیے انہوں نے کہا بیس پارٹنر in fighting against آئیسس کیونکہ امریکنز wanted to bring their forces from the border of ترکی ریزن دیکھئے نہیں ٹرمپ چاہتا کہ میرے راج میں ایک بھی امریکن مرے یہ الگ بات ہے امریکن کچھ افغانستان میں مر گئے کچھ یہاں مرے لیکن وہ نہیں چاہتا اور at the same time وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ بھائی یہ جو ہے اپنے آدمی فوجیں بیچ کے اپنے مروائے اور area کو control کریں اسی لئے ریشیہ کے ساتھ جب انہوں نے فیضلہ کیا تھا ریشیہ کے ساتھ مل کے جوائنٹلی انہوں نے کہا کہ ہم جوائنٹلی لڑیں گے اس وقت امریکہ چپ کر گیا امریکہ کا جو پریزنٹ ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کانگرس نے بڑا کنیم کیا تھا اس کو ٹرمپ کو امریکن کانگرس نے ٹرمپ کو کنیم کیا تھا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے ایک بہت بڑا player بیچ میں سے تو اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے لیکن اس میں یہ بھی بات دیکھیں کہ ترکی بھی کوئی ایسا کوئی بولا کنٹری نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ ہم چلے میں اپنے لوگ وہاں بھیدوں مرنے کے لئے تو امریکیوں کی میں جان بچالوں ایسے بات نہیں تھی ترکی کا ایجنڈا بہت کلیئے تھا ترکی کے لئے وہ امیجیڈ تھریٹ ہیں دو قومیں وہاں پہ ایک تو یہ بڑے خطرناک والے جہادی آئیسز اور پھر کرد وہ ترکی ان کا دشمن ہے وہ ترکی کے دشمن ہے اچھا اب ترکی اگر وہاں پہ آپریشن چونکہ امریکنز کو بھی پتا ہے کہ ترکی اس لئے کرے گا کہ یہ اس کی اپنی ضرورت ہے اور ترکی کو اگر امریکہ نہ بھی کہے تو ترکی نے اس لئے کرنا ہے کہ امریکہ کو نہ تو آئیسز نے آکے نقصان بچانا کو بارڈر ہی نہیں ہے نہ میڈل ایسز کا کوئی ڈیریکٹ تھریٹ امریکہ کو کسی قسم کی ٹیررزم ہی ہو سکتی ہے لیکن ترکی کو تو ڈیریکٹ تھریٹ سینس تو ترکی کو امریکہ کہے نہ کہے ترکی نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے کردوں سے بھی اور یہ جہادیوں سے بھی اور چاہے اس کے لئے ترکی اپنے جہادی بیجے وہ ایک لگ بیس ہے یہ جو انٹرنیشنل پوری تیرین ہے یہ جو اپنے اپنے مفادات کے لیے اپنے ریجنل پلے گیمز کے لیے وہ ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے لیکن میں صرف اس پہ آرگو کر رہا ہوں کہ ترکی جو کچھ کر رہا ہے وہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے ترکی پاکستان کی ریلیشنشپ میں پاکستان جو کچھ کر رہا ہے پاکستان بھی اپنے انٹرس کے لیے کر رہا ہے پاکستان کو کون ساتھ دے رہا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے یہ اصل سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ ترکی کو کیا ہے انٹی انڈیا جاننے کا میں اس پہ فوکس ہوتا ہوں پاکستان اور ترکی کا الائنس اگر اپنے طور پر ہے اگر کشمیر بیچ میں نہیں آتا اپنی ٹریڈ ہے وہ ان کے مائنز کرتے ہیں تو میرا خیال انڈیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے چونکہ پہلے بھی ان کے تعلقات ایسے ہی چل رہے تھے پہلے بھی حتیٰ کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات ایسے ہی چل رہے تھے انڈیا کے ساتھ بھی تھے ان کے ساتھ بھی تھے اب اگر بیچ میں یہ کشمیر آئے گا اصل مسئلہ یہ کشمیر کا ہے اگر ترکی کے صدر اور دوگان کشمیر کو بیچ میں نام بھی گسیر تھے پاکستان کی ضرورت ترکی رہنا تھی اب وہ بیچ میں لاکھے اس سے نقصان پاکستان کو خر کوئی نہیں ہوگا پاکستان تو خر صبح و شام بھارت کے ساتھ کشمیر پر کوئی انہوں کے بیان بازی کرتا رہتا ہے چونکہ وہ تو ترکی اس کا نقصان ضرور ہے نہیں میں دیکھئے بہت امپورٹن اس وقت بات یہ ہے کہ ترکی کے ساتھ ریلیشنشپ بڑھا کر ترکی کے ریلیشنشپ سیریا کے سعودی ریبیا کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں یہ تو اب مانتے ہونا جب ان کے ساتھ سعودی ریبیا کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں اور پاکستان جو ہے اس وقت کا جو پریزیڈنٹ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ دماغ تھوڑا سا ہیلا ہوا ہے کیونکہ ایک طرف تو وہ سب سے بڑا جو دشمن ہے سعودی ریبیا کا ایران کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن بڑھانا چاہتا ہے اب ترکیستان کو رات دن اٹھانا شروع کر دیا ہے تو یہ جتنے بھی اس کو کہتا ہے ایریٹیشن جتنی بھی ایریٹیشن ہے سعودی ریبیا کو جن دن سے یہ ان کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے میرا مطلب یہ ہے ان کو الٹی میٹری کیا سعودی ریبیا کا جو گروپ ہے اس سے زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے یا ترکی کے گروپ سے زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے ترکی تو خود معاف کرنا میں نے ان کی وہ پڑھی ہے ریپورٹ ترکی تو خود اس وقت پرابلم میں وہ پرابلم میں ضرور ہے لیکن بڑی کانومی ہے لیکن یہ بات ہے دیکھئے اس میں پھر ہوئی بات ہے پاکستان کو اس وقت سعودی عرب سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑا فائدہ ہوگا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی سعودی عرب اس لیے نراز ہے پاکستان سے کہ آپ ایران کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں پاکستان کا اس وقت سعودی عرب کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ انڈیا کی وجہ سے ہے چونکہ انڈیا کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں ابھی او آئی سی میں سعودی عرب نے اجازت نہیں دی کہ کشمیر کا ذکر آئے پاکستان اس سے اپسٹ ہوا اچھا ایک تو پاکستان کا کشمیر کا ایجنڈا بھی سعودی عرب تو نہیں کر رہا دوسرا سعودی عرب سے کوئی پیسے بھی نہیں خاص مل رہے تو پھر پاکستان کیلئے کوئی آپشن نہیں باشتی پاکستان کہتا پھر ٹھیک ہے پھر یا تو آپ سے کوئی پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس وقت پیسے پیسے سعودی عرب سے بہت تھوڑے وہ جو پرانے پرامیز ہوئے ہیں ڈاکٹر سے وہ مل رہے ہیں میری تو پاکستان اس وقت بہت آپ اس کی سچویشن سمجھے وہ بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے کہ پیسے بھی نہیں ملنے اور کشمیر کی بھی بات نہیں ہونی اس کے باوجود ہسٹری میں آپ دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی تعلقات جب سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے بھی تھے تو ایران کے ساتھ بہت خراب رہے ہو چونکہ ایسا پاسیبل نہیں ہے پاکستان کی کیونکہ بورڈر ہے بورڈر ہے پھر پاکستان میں ایک بیس سے پچیس پرسنٹ تو شیعہ بھر کمیوٹی رہتی ہے بڑے بڑے ان کے شیعہ لیڈرز جو ہیں اور لوگ جو ہیں وہ آرمی کے بڑے بڑے ادو پہ ہیں ہر جگہ پہ ہیں تو پاکستان میس نہیں کر سکتا ایران کے ساتھ بھی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ایران کے ساتھ ریزنیبل تعلقات رہے ہیں تھوڑی اونچ نیچ آتی رہی ہے لیکن کوئی ایسے نہیں ہے کوئی دشمن ہو کوئی تھوڑے کبھی تلقی ہو گئی لیکن ایک ریزنیبل تعلقات رہے ہیں تو وہ تو پاکستان کے اب بھی وہ پاکستان کوشش کر رہا ہے ترکی کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں لیکن ترکی کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں لیکن بیچ میں چونکہ کشمیر نہیں آتا تھا اب اردوگان صاحب بیچ میں کشمیر لے آئے اب کشمیر ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ تو پاکستان کو فائدہ ہے نہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے یہ ایک احمقانہ بیان ہے کہ کشمیر پہ ہم نے مدد لے لی کشمیر پہ مدد لینے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے کاروباری تعلقات ترکی کے خراب ہوئے اور اب ترکی پاکستان سے تو جو اس کے تعلقات ہیں وہ رہ نہیں ہیں اگر وہ کشمیر بیچ میں نہ آتا تو اور ابھی کہے تو اتنے تب بھی رہنے لیکن انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو جانے ہیں یہ وہی بات ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ ملیشیا سے تین سو بیس میلین کا پام آئل آتا تھا انڈیا میں لیکن جب ملیشیا کا بھی جو پرائیم ایسٹر ہے اب تو میرے کہا وہ ہٹنے والا ہے یہ ہٹ گیا ہوگا آج کل میں نیا پرائیم ایسٹر آ رہا ہے یہ جو پرائیم ایسٹر تھا یہ پرائیم ایسٹر نے انڈیا کو اپنا تشمیر منا لیا یہ انہوں نے رائٹوئے تین سو بیس میلین کا پام آئل ختم کر دیا ہے آپ کو یاد ہے ایک بار ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں تو حیمت نہیں ہے سو میلین سے زیادہ خرید نہیں کی لوگ کم ہیں نا لوگ کم ہیں نا کیا کریں گے اسی طریقے سے اگر ترکی نے ایک بہت بڑی مارکٹ انڈیا جیسی اپنے ہاتھ سے اپنی نا سمجھے گوائی ہے تو اس میں پھر کشمیر کا ایشو لے کر اب مجھے کلیر بورٹ میں یہ سمجھنا ہے کہ کشمیر کا ایشو لاکر کیا ڈریکٹ ان کو اس میں سے فیدہ ہوگا فائدہ تو رات صاحبی میں نے کہا کوئی نہیں ہے فائدہ تو ترکی کو نہ کوئی نہیں ہے تاکہ پاکستان کو بھی کوئی نہیں ہے کشمیر کشمیر کی گردان سے اگر پاکستان کو کشمیر مل سکتا ہو تو چلے میں مان لوں کہ بھئی آپ کی یہ جو گردان ہے اس کا کوئی آپ کو حاصل حصول ہوگا کچھ آپ کو مل گیا اس گردان سے آپ دنیا بھر کی قوموں سے کشمیر کشمیر کی گردان کروالیں کشمیر جب پہلے یونین ٹیریٹری بھی نہیں تھا جمعین کشمیر والدہ کی میں بات کر رہا ہوں جب وہ کوٹ ان کوٹ کانٹروورشل بھی تھا یا ڈسپیوٹیبل تھا تب بھی کبھی پاکستان کے ہاتھ نہیں آسکتا تھا اب تو وہ سٹیٹس بھی ختم ہو گیا تو یہ اس کا فائدہ چلے ترکی کو تو نقصان جو ہوگا ہوگا بھارت کے ساتھ ایک بائی لیٹرین ریلیشنشپ خراب ہونے میں پاکستان کو فائدہ ہو جائے ترکی نے کہہ دیا صدر ٹرمپ جیسے آدمی نے تین دفعہ کہا کہ جی میں وہ میڈییشن کے لیے تیار ہوں تو کیا میڈییشن ہو گئی نہیں نہیں وہ تو اگر اگر ورلڈز موس انفلونشل کنٹری یونائٹر سیٹ آف امریکہ میڈیشن کی بات تین دفعہ کر چکا ہے اور اپنے وہ افغانستان کے انٹرس کی وجہ سے پاکستان کے حلاف اس مسئلہ پر بات نہیں کرتا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میرا یہ مقصد ہے کہ ترکی کو تو جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے یہ یہ بات سوچنے والی ہے کہ پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے حق میں ترکی وہ سوری کشمیر کشمیر کی بات جو کر رہے ہیں تو کیا آپ تک فائدہ ہوا پاکستان کی یہ اچھا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کو فیننس کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے دوسرا ان کے وہاں پر اسینشل گوڈز کی نیڈ ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ترکی جیسی کنٹریز ہمیں مل جائے چائنہ تو اب بالکل ہی بند ہے ڈیو ٹو کرونا باقی کے جو کنٹریز ہیں وہ کوئی اتنی حلپ نہیں کر رہے جتنی امریکہ سے ایکسپرٹ کی تھی ریشیا کے پاس ہے ہی نہیں تو دینا کیا ہے حالانکہ ریشیا کے ساتھ ریلیشن وہ آپ کو اچھے سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے مائن میں یہ بات ہو کہ ہمیں کچھ فائننشل گین ہوگا پلس ہمارے لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی ترکی سے ہم مگوا سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ایک جنمن بات ہے وہ تو جس حالات میں پاکستان پنسا ہوا ہے لیکن وہ کشمیر کے ذکر کے بغیر بھی تو مل سکتا تھا یہ ایڈوگرن صاحب کی اپنی فلسفیاں ہو سکتا وہ سوئیتے ہوں کہ میں مسلمان پہلے ہوں وہ ایک اصل میں ایک آلٹرنیٹ مسلم لیڈر کے طور پر امرج ہونا چاہ رہے ہیں یہ جو ایک بیماری ہے مسلم امہ کے کچھ لیڈرز میں اگر وہ اس بات پہ تیہ کر لیں میں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل لکھا تھا اس پہ مجھے فتح اللہ غلان کے آفیس سے ایک ایمیل آئی تھی شاید میرے پاس ابھی بھی ہو میں نے وہ آرٹیکل تب لکھا تھا جب دوزار ساتھ یا دوزار آٹھ کی بات ہے ہیملٹن سپیکٹریٹر میں لکھا تھا اس آرٹیکل میں میں نے ڈیبیٹ کیا تھا کہ ترکی کا یہ جو خواب ہے اور یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یورپنی یونین کا حصہ بنایا جائے تو آفٹر آل ترکی کو اس کی کیوں خواہش ہے اگر آپ یورپنی یونین کا حصہ جپان تو یورپنی یونین کا حصہ نہیں ہے تو جپان کو کیا تقلی پڑی آپ جپان کی طرح کی اکانمی بن جائیں اس طرح کی ڈیمانکریسی لے آئیں اس طرح کی ہیومن رائٹس لے آئیں اس طرح کا ایک نیوٹل کلچر لے آئیں تو آپ کسی یورپنی یونین کا حصہ ہو نہ ہو who cares تو اس میں مجھے انہوں نے ایبل کی کہ you do not understand our aspiration to become part of یورپنی یونین میں نے کہا آپ کو یورپنی یونین میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے آپ یورپنی یونین کا جو ڈیموکریٹک موڈل ہے وہ بغیر یورپنی یونین کا حصہ بننے کی خواہش رکھے بغیر آپ ویسے ہی لے آئیں it is good for you ایڈوگن آنے سے پہلے تھا ایڈوگن کی آنے سے پہلے تھا نہیں ایڈوگن سے بھی پہلے وہ دیکھئے اس سے پہلے دیکھئے یہ جو ایڈوگن ہیں یہ ان کے کئی faces رہیں یہ پرائم منسٹر بھی رہے یہ پندرہ سے بیس سال ان کو ہوگئے راج کرتے ہو direct اور indirect راج کرتے ہو انہوں نے وہ change کیا ہے پورے کا پورا وہی میں کہہ رہا ہوں تو یہ اب بہرحال میں کہتا ہوں ڈک سب آپ یورپنی یونین کا حصہ نہ بنیں یورپنی یونین آپ کو اپنا حصہ نہ بنائے کیوں پرواہ ہونی چاہیے آپ کو آپ ویسے democracy لے آئیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں brain bus tag tv studio ٹرانٹو کینیڈا سے اور بات جاتے جاتے صرف دو منٹ کی کریں گے کہ آپ کو یاد ہے پہلے پندرہ انوائز جو تھے وہ کشمیر میں گئے تھے visit کرنے last month انہوں نے اچھے بیان دیئے تھے اور اب پچیس میمبر jointly وہاں پر گئے تھے اور انہوں نے یہ ضرور کہایا کہ اب time آ گیا ہے کیونکہ کشمیر میں اب situation ایسی stable ہو گئی ہے کہ اب وہاں پر باقی کی جو conditions لگی ہوئی ہیں ان کو بھی دور کر دینا چاہیے ویسے بھی government of India نے کافی conditions دور کر دی ہیں اور آہستہ آہستہ آنے والی conditions بھی دور ہو جائیں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں جو delegates گئے تھے دونوں delegates کا positive impact رہا ہے اللہ کہ یہ جو delegation گیا تھا اس میں تو Canada کا بھی representative جو تھا وہ وہاں پر تھے Great Britain کے تھے France کے تھے تو میں صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں تاہر صاحب کہ یہ جو دو visits ہوئی ہیں پندرہ پہلے اور پچیس that means 40 different representatives of different countries have visited چالیس میں سے negative بات بہت زیادہ کسی نہ نہیں کی that's up negative بات کیسے کوئی کرے گا پانچ اگز سے اب تک اگر ہم صورتحال کو دیکھیں ٹھیک ہے وہاں پہ کچھ لاکو میں partial کرفیو بھی لگا پھر وہ 144 partial رہی لیکن life جو ہے نا وہ normalcy کے ساتھ چلتی رہی جو بھارت کی opposition ہے اور بھارت کے وہ جو کشمیری separatist leader ہیں انہوں نے بھارت کے خلاف اب تک زیادہ propaganda کیا ہے international international کسی country نے کام کیا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ situation ہی نہیں تھی چونکہ international countries کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ propaganda کی زبان برتیں جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیا propaganda جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پانچ اگرس 2019 سے پہلے وہاں پہ militancy ایک عام بات تھی اب پانچ اگرس کے بعد militancy پہ ایک جسے کہتے ہیں نا بہت بہت بڑے visible طریقے سے control آ گیا تو وہ تو appreciate کریں گے صرف ان کا یہ concern تھا کہ جو بھارت کا propaganda machinery ہے وہ ان کو بتا رہی ہے کہ بڑی وہاں پہ ظلم ہو گیا یا پاکستان کہہ رہا ہے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں اب وہ بی بی سی نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک news clip چلایا تھا بی بی سی اور الجزیرہ تاک میں تھے کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی ویڈیو clip کوئی چیز مل جائے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا پتھر پھینک رہے ہیں لوگ ان کے ہاتھ نہیں آئی ورنہ اب تک شور شرابہ ڈال کے انہوں نے برا حال کر دینا تھا اچھا وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کا یا ان کا یہ موقف ہے جی بھارت میں اسے میں ویڈیو تو بنای سکتا ہوں اگر کوئی پتھر پھینک رہا ہے دیکھیں جو کورسپرنٹ گئی ہے وہ ویلیجز میں بھی گئی ہے اچھا اگر میں فرض کیجئے میں اپنا ویڈیو انٹرنیٹ نہیں ہے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتا میں دلی میں جا کے تو کر سکتا گردازپور میں تو نیچے جا کے کر سکتا ہو بس میں بیٹھ کے چھے گھنٹے کی بات ٹھیک تو میرا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا ڈراما اتنا بڑا پرپاگنڈا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ بھارت کی اپوزیشن کی پارٹیوں نے بھارت کے ایکسٹریم لیفٹ سوڈو انٹیلیکچول لیب میڈیا نے خود بھارت کے خلاف جتنا کی اب یہ جو کی بات ہوگی کہ پانچ اگست کے بعد یہاں پہ اکہ دکہ واقعات ہوئے ہیں ٹیررزم کے ورنہ یہ تو دو سال پرانی بات نہیں پانچ اگست دو ہزار اننیس سے پہلے چار مہینے کا ٹائم دیکھ لیں آم شوپیان میں آم کوئی ٹیررزم کے واقعات ہوتے تاہی بڑا کریڈٹ ہے کہ ٹیررزم کا ٹیررزم آج کل دنیا میں کوئی چیز کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی جگہ جگہ پہ سیٹل لائٹس ہیں وہ تو آپ کے گھر کے نیچے سے بھی فون رنگ کھینج کے لے آئیں آج کل وہ structure ہی نہیں ہے آپ کی جو امریکن اجنسی ہیں وہ چپ کر بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی پوری نظر رکھتی تھی چائنا کی ساری جو اجنسی ہیں وہ پوری نظر رکھ رہی تھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہاں پر کوئی ایسے انسیڈن نہیں ہوئے وہاں پر لوگوں کی جانے نہیں گئی اور ہوفلی کشمیر میں آنے والے ٹائم کے اوپر میں تو شروع سی یہ کہتا تھا 370 کا موڈی صاحب کے بہت اور کئی فیصلوں سے میں شاید نہ اگری کرتا لیکن 370 کا جو انہیں کیا تھا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیئے تھا یہ کانگرس کو کرنا چاہیے تھا یہ کام نہیں کرنے دیا خیر انہی شفتوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں دھنیواز اور پھر جاتے جاتے پھر پروگرام کے جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کو ایک بار شردانجلی دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے پھر آپ اسی وقت ہمیں ملیں گے اسی پروگرام ہم کو بڑے پیار سے دیکھیں گے thank you have a very very good week